بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اس انصاب کا نمبر ہے سکس ایٹی فور اور ہم اس وقت طریق اللیت القدیم کے بالکل پاس ہیں اور یہاں پر کانکریٹ کے بھی انصاب لگے میں جو کہ کنگ فہد کے زمانے میں لگائے گئے تھے تو وہ بھی اس کے ماشاءاللہ پیرلل ہیں اور ایک عجیب بات جو ہم نے دیکھی ہے کہ مکہ تل مکرمہ کے اکثر پہاڑوں کے اوپر سٹون والز ہیں جو کہ اوپر چہنے کا ایک طرح سے رستہ تھا کہ ان سٹون والز کے دائیں بائیں سے بہت آسان تھا چھائنا تو یہ والی جو انصاب ہے سکس ہنڈر ایٹی فور اس کے پیچھے بھی دیکھیں اس کی پشت میں سٹون والز ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو یہ اب ہم اس کی حرم والی سمچ میں آ رہے ہیں الحمدللہ انصاب کی شان بڑی اونچی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا اور جبرائیل ایمین ان کی نشان دہی کرتے جاتے تھے اور یہ بھی بہت پرانی ہے یہ دیکھیں پتروں کے اندر پروسٹی نظر آ لی ہے تو یہ راکس میں جو پروسٹی ہوتی ہے یہ کلائمیٹک ایرویجن کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہی چیز اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ انصاب بہت پرانی ہے بہت پرانی ہے تو اس زمانے میں رضم کی شکل میں انصاب کو بنایا جاتا تھا یعنی کہ پتھروں کو پائل اپ کر کے ایک وہ ڈھیری سی بنا دیتے تھے اور یہ اس انصاب کے ساتھ ہی ایک مسلح ہے اور اس کا محراب بھی بناوا ہے اور یہ قبلہ سمت ہے ماشاءاللہ اب یہ ساری وادی المنصوریہ کی کیفیت ہے سبحاناللہ بڑی مبارک وادی ہے وادی ابراہیم کے روافت میں سے ہے اور اب ہم اس کی انصاب کی ہل بہلی سمت میں اگر آکے کھڑے ہو جائیں گے تو باہر اب یہ دیکھیں بلکل انصاب کے سینٹر میں اگر کھڑے ہو تو ایک پیر حرم میں دائیں پیر اور یہ بائیں پیر میرا ہل میں ہے تو ماشاءاللہ یہ بڑی ہی خوبصور نقامات ہیں